جائے رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ مایکرو ارگنیزمز کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور اس کی کائنڈز کے بارے میں بھی ہم نے پال دیا تھا جو اس کی فرسٹ کائنڈ ہے وہ تھی وائرسز آج اب اس کی سیکنڈ ٹائپ پڑھیں گے وہ ہے بیکٹیریا بلو سے لکھا ہوئے بیکٹیریا تو دیکھیں جی بیکٹیریا کیا پہ بورٹ پہ آجے تو بیکٹیریا ہیں جی یونی سیلیلر آرگنیزمز یونی سیلیلر آرگنیزم یونی مطلب سنگل ون سیلیلر سیل سیل سے نکلا ہے سیلیلر آرگنیزم جاندار یونی سیلیلر آرگنیزم مطلب جو ایک سیل سے مل کر بنتے ہیں جو ایک سیل سے مل کر بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں یونی سیلیلر آرگنیزم تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے میڈ آف made of ones ٹھیک ہے تو یونی سیللر کی آپ کو سمجھا گی ہوگی دیفنیشن کہ جو جاندار جو اورگنیزم صرف ایک سیل سے مل کر بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں یونی سیللر اورگنیزم اور جو بیکٹیریا ہے وہ کیا ہے یونی سیللر اورگنیزم ہے کیونکہ بیکٹیریا صرف ایک سیل سے مل کر بنا ہوئے اب دیکھیں شیپس تو بیکٹیریا کی شیپس بیکٹیریا کی شکل بیکٹیریا کی کتنی بیسک شیپس ہیں بیکٹیریا کی کتنی شیپس ہیں بیکٹیریا کی شیپ راد ہوتی ہے کچھ کی راؤن گول ہوتی ہے کچھ کی یوں شیپ ہوتی ہے بیکٹیریا کی اور کچھ کی سپائرل یہ اس فام میں ہوتی ہے تو شیپس میں نے آپ کو دکھا دیئے بیکٹیریا کی کتنی شیپس ہیں تری بیسک شیپس ہیں the first one is rade the second is round and the third is spiral تو بیکٹیریا کی 3000 شیپس کی ہوگئے آپ دیکھیں بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں کچھ بیکٹیریا ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں حامفل ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں کچھ useful ہوتے ہیں خائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ helpful ہوتے ہیں ٹھیک ہے helpful مطلب ہماری help کرتے ہیں مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے organs کی body organs کی help کرتے ہیں اب دیکھیں حامفل پہ آجیں کچھ بیکٹیریا نقصان دے کیسے ہوتی ہیں دیکھیں نقصان دے تو کچھ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں نقصان دے ہوتے ہیں وہ ہمارے وارڈی کے ادر جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ڈیجیزز کاس کرتے ہیں ڈیفرنٹ بیماریاں پیدا کرتے ہیں دیکھیں جی کیسے کہ پہلی یہ جی ٹائی فائیڈ گرین سے لکھا ہوا ہے سیکنڈ وان اس ملنجائیتس اور اتھارڈ وان اس نمونیا ٹائی فائیڈ کیا مطلب بخار کچھ بیکٹیریا جو ہے نا جب وہ ہوا کے ذریعے ائر کے ذریعے وارٹر کے ذریعے یا سائل کے ذریعے یا کسی اوبجیکت کے ذریعے ٹھیک ہے جب ہماری بارڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں انٹر ہوتے ہیں تو وہ کونسی ڈیجیزز کاس کرتے ہیں ہونفرڈ ڈیجیزز کاس کرتے ہیں ڈیفرنٹ بخار ملنجائیتس دیکھیں ملنجائیتس کیا مطلب ملینجائیٹس کے لازننśeno بکھارwww گردن توڑ بخار��요 گردن توڑ بخار borders ملینجائیٹس ماڈ کے لازن نائن اور جو سپائنل کارڈ ہے دو چیزیں برین اور سپائنل کارڈ تو جو برین اور سپائنل کارڈ کی جو آوٹر کورنگ ہے نا وہ کورے کور ہوئی بھی ہوتی ہے جی میننجائٹس سے اس کو کور کیا ہوتا ہے میننجیز نے ٹھیک ہے تو میننجیز نے برین اور سپائنل کارڈ کو کور کیا ہوتا ہے اور یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے نا جسی لئے جا کے اٹیک کرتا ہے میننجیز کے ٹیشوز پہ جو میننجیس کے ٹیشوز ہوتے ہیں جب ان پر اٹیک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو میننجیس کے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ہمیں میننجیس کے ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے جب میننجیس کے ٹیشوز ڈیمیج ہوں گے ٹھیک ہے توہمی کہ ہوتی بیماری ایراد جائے گی انجیس کی غردن توڑ بخار دکھیں نمونیاں نمونیاں گیا مطلب انفیکشن انلانگز ننگز مطلب فیپڑے تو فیپڑوں کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرتے ہیں نمونیاں گاتے ہیں کیا مطلب فیپڑوں کے اندر انفیکشن ہونا یعنی بیکٹھیلیا کیا کرتے ہیں ہماری ضرور کرتے ہیں اور ہمارے لنگز کو جاکے افیکٹ کرتے ہیں ا reverse امرو نمونیایہ لانگ schon نمونیاں تم نمونیا امرو نمونیا ist اچھاپایا اچھاپایا بچک بچک ا llama اچھاپیا اچھاپیا اب اس carefully نمونیا اگر اگر دونوں پرکس کی خود Back To Be little زیز پنیر بکھن میں ھائی چیز پڑی��یر بٹر مکھن یہ دہی پنیر اور مکھن جو تیار کیا جاتا ہے چیز ہوتی ہے پنیر ہوتی ہے تو وہ کیسے تیار کی جاتی ہے بیکٹیریا کی مدد سے تیار کی جاتی ہے نیکس بٹر مکھن ٹھیک ہے جو مکھن آپ لوگ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہو وہ بھی کیسے تیار کیا جاتا ہے بیکٹیریا کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے نیکس دیکھیں ہیلپ فول ٹھیک ہے آپ کچھ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں ہمارے لیے فائدہ ماند ہوتے ہیں کیسے فائدہ ماند ہوتے ہیں کہ وہ ہماری خوراق کی ڈیجیشن میں خوراق کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں ڈیجیشن ان فوڈ خوراق کو دیجیسٹ ہونے میں کچھ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں ہیلپ فول ثابت ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ خوراق لیتے ہیں نوالا اندر لے کر جاتے ہیں وہ نوالا سیطہ جاتا ہے ہمارے میں دے گئے اندر میں دیکھے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں خوراق کو دیجیسٹ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹھیک ہے تو جب خوراک ڈیجیسٹ ہو جاتی ہے وہ کس کی مدد سے ہوتی ہے بیکٹیریا کی مدد سے ہوتی ہے تو اس طرح بیکٹیریا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہیلپ فول بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور تو سٹوڈنٹس آپ کو بہت سے سمجھ آ گیا ہوگا اب اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں دیکھیں پیج نوبر تھرٹین بیکٹیریا بیکٹیریا یونی سیلر ارگنیزم یونی سیلر ہوتے ہیں ایک سیل سے مل کر بنتے ہیں دے گرو اینڈ ملٹیپلائے ریپٹلی بیکٹیریل سیل ایکزسٹ ان تھری بیسک شیپس یہ دیکھیں راڈ راؤن سپائرل تھری شیپس ہیں دے کن کاز انیس بیماریاں پیدا کرتے ہیں لائک ٹائفائیڈ ٹائفائیڈ بخار مننجائیٹس گردن توڑ بخار نمونیا اور پیپلوں کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ناٹ آل بیکٹیریا آر ہامفل ضروری نہیں ہے کہ سارے بیکٹیریا نقصان دے ہوں ہامفل ہوں سم آف دیم آر ویری یوسفل فار ہیومنس ان میں سے کچھ مفید ہوتے ہیں ہیومنس کے لیے انسانوں کے لیے اور دوسرے جنوروں کے لیے پلانٹس اور پودوں کے لیے بھی دلت یو انجوائے ایٹنگ یوگرٹ کہ آپ لوگوں نے کبھی یوگرٹ دہی کھایا ہے چیز پنیر اینڈ بٹر مکھن ٹھیک ہے دیز آل آل پریپیرڈ یوزنگ بیکٹیریا یہ سارے تیار ہوتے ہیں بیکٹیریا کو یوز کر کے ٹھیک ہے بیکٹیریا کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو دہی پنیر اور مکھن بنتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یوگرٹ چیز ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بنی ہوئے ہیں یہ کیسے تیار ہوتے ہیں بیکٹیریا کے ذریعے دیکھیں آگے خوراک کو ڈیجسٹ کرنے میں یہ کیسے ہیلپ فور ہوتا ہے سام بیکٹیریا لیو انجور بارڈی کچھ بیکٹیریا آپ کے بارڈی کے اندر رہتے ہیں انہیلپ اندر ڈیجیشن آف پیور فور اور جو خوراک آپ لکھاتے ہیں اس کو ڈیجسٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اوکے سٹوڈینٹس آپ کو لکچر سمجھا گیا ہوگا اللہ حافظ